بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ الدین وصطوفہ امعباد عزیز طلبہ فق المعملات المالیہ کے دروس کا ایک سلسلہ ہمارا جو ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کے اہم مباحث اور علمانات دست تھے ان دس عنوانات میں سے ہم نے گزشتہ ستاسی نشستوں میں تقریباً آٹھ عنوانات مکمل کر لیے ہیں یعنی بیو خید و فروخت سے لے کر آریت تک آج کی جو نشستیں ہماری نشست نمبر 89 اس میں ہم قرض کے اصول اور احکام کا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں قرض جس کو لون بھی کہتے ہیں اس کے اصول اور احکام قدیم فقی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور معاصر علمانے بھی اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور عاصر حاضر میں اس کی کئی صورتیں بھی وجود میں آ چکی ہیں تو اس لیے قرض کے بنیادی اصول و ضوابط سمجھنا ضروری ہے اور اس کا ایک تعارف، اس کے اقسام وغیرہ اور اس کے بنیادی اصول اور احکام سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان بنیادی اصولوں اور ان بنیادی احکام کی روشنی میں عاصر حاضر کے جو جدید صورتیں ہیں عاصر حاضر کی ان کو انسان حل کر سکے اور ان کا حکم معلوم کر سکے قرض کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں ویسے تو اس پر کارکی تفصیلات ملتی ہیں لیکن ان تمام تفصیلات کو اگر ہم خلاصہ کر کے چند نکات میں تقسیم کر کے سمجھنا شاہے تو ہم قرض کے تمام مباحث کو بنیادی طور پر آٹھ نوانات میں یا آٹھ نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی قرض کا تعارف، قرض کا حکم، قرض کی شرائط، قرض کی اقسام قرض کی ادائیگی اور اصولی، قرض پر نفع، قرض کے عمومی زوابط اور قرض کی جدید صورتیں یہ جو بنیادی اور اہم مباحث اور اصول و زوابط ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اس موضوع کے حوالے سے ہم ترطیب کے ساتھ اگلی کچھ نشستوں میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلا جو موضوع ہے یا پہلا جو نکتہ ہے ہمارا پہلا عنوان وہ ہے قرض کا تعارف قرض کا جو لفظ ہے لغت میں، عربی میں قرض کے لفظ کے معنی آتے ہیں یعنی اس کا اصل ماتا اور روٹ قاف، را اور زواد ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کارٹنا قطع کر دینا علامہ ابن فارس رحم اللہ نے معجم مقایس اللغہ کے اندر یہی لکھا ہے کہ اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو کارٹ دینا دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی آتا ہے وہ ہے کسی کو کوئی بدلہ اور جزا دے دینا یعنی اس کی کسی عمل وغیرہ کے بدلے میں کسی کو کوئی بدلہ اور جزا دے دینا تو چونکہ عام طور پر جو قرض دیا جاتا ہے اس میں بھی قرض کا بدل واپس کیا جاتا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے قرض کو قرض کرتے ہیں جب ہم فقہی استعلاح کی طرف آتے ہیں کہ فقہہ نے قرض کی تعریف کن انفاظ میں کی ہیں تو فقہ کے اندر عمومی طور پر دو مشہور رائے پائے جاتی ہیں ایک رائے فقہہ حنفیہ کی اور دوسری رائے دیگر رائے کی جب ہم استعلاحی تعریفات دیکھتے ہیں تو فقہہ حنفیہ کے ہاں ہمیں جو تعریف ملتی ہے اس میں مثلی اشیاء کا تذکرہ موجود ہے کہ قرض جو ہوتا ہے یہ صرف مثلی اشیاء کا ہوتا ہے جبکہ دیگر عمومی نے قرض میں مثلی اشیاء کو کوئی خاص نہیں کیا ان کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ قرض صرف مثلی چیزیں ہی دی جا سکتی ہوں بلکہ ان کے ہاں قیمی چیزیں بھی بطور قرض دی جا سکتی ہیں مثلی اشیاء کا مطلب ہوتا ہے اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا کہ وہ اشیاء جس کی بالکل ہو بہو شکل کی چیزیں بازار میں ملتی ہو بغیر کسی فرق کے گندم ہے مکعی ہے اس طرح کسی دی تو حنف یا کرنسی ہے تو حنفیہ کے ہاں جو چیز انسان کسی کو قرض پر دیتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیزیں مثلی ہو اس لئے وہ اپنے تعریفات کے اندر اس طرح کے الفاظ ذکر کرتے ہیں مثلی یا ان کے الفاظ نہیں ہے کہ مثلی اشیاء ہی کو قرض دیا جا سکتا ہے بلکہ ان کے ہاں غیر مثلی چیزیں اور قیمی چیزیں بھی بطور قرض دی جا سکتی ہیں تو اس لئے جب ہم فقہ حنفیہ نے جو تعریف کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں مثلاً عبدالنمختار کے اندر اس کی تعریفیوں کی گئی ہے کہ قرض اس کو کہتے ہیں عقد مخصوص یردو علا دفع مال مثلی لآخر لیرد مثله کہ یہ ایسا کانٹریکٹ اور ایسا معاملہ ہے ایک خاص معاملہ جو اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی کو دوسرے شخص کو مثلی مال دیا جائے اور وہ اس کو استعمال کر کے اسی جیسی چیز اور اسی کی مثل آپ کو واپس کرتے تو اس کو کہتے ہیں قرض گندم کسی کو دے دینا چاول کسی کو قرض دے دینا کرنسی کسی کو قرض دے دینا وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں کو کسی کو بطور قرض کچھ عارضی طور پر استعمال کر دے دینا کہ وہ استعمال کر کے ختم کر دے اور پھر اسی جیسی چیز دے دے تو اس کو کہتے ہیں قرض قرض اور اس سے پہلے کا جو باب ہم نے پڑھا تھا عاریت ان میں دو بنیادی فرق یہ ہے کہ عاریت میں چیز کو استعمال کر کے ختم نہیں کیا جاتا بلکہ چیز کو باقی رکھ کر اس کی سرویسز کو استعمال کیا جاتا ہے اور قرض میں باقاعدہ چیز کو استعمال کر کے ختم کیا جاتا ہے مثلا عاریت میں کسی کو مکان آپ نے دے دیا تو وہ مکان کو استعمال کر کے پھر وہیمتان واپس کرے گا لیکن قرض میں آپ مکان نہیں دے سکتے قرض میں آپ ایسی چیز دیں گے جس کو سامنے والا استعمال کر کے ختم کر دے اور پھر اس جیسی ہوگو ہوگو اس چیز آپ کو واپس کرے مقدار میں بھی کوالٹی نہیں تو اس کو کہتے ہیں قرض بنیادی طور پر ایک اور بات یہاں سمجھنے ضروری ہے کہ قرض اور دین میں فقہانیں فرق لکھا ہیں جیسے ہم انشاءاللہ آخری موضوع جو جدید موضوعات ہے اس میں کچھ تفصیل اس کی بھی ذکر کریں گے دیون کے بارے میں تو بہرحال قرض اور دین کی درمیان فقہانیں فرق لکھا ہے کہ قرض خاص ہے اور دین جو ہے نا یہ عام ہے وسیع ہے دین جو ہے یہ ہر اس مالی حق کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے پر لازم ہو جائے خواہ وہ قرض کی وجہ سے لازم ہو جائے یا قرض کے علاوہ دیگر موضوعات کی وجہ سے تو قرض ایک یعنی قرض دین کی ایک خاص صورت ہے مثال کے طور پر میں نے اگر آپ کو کوئی چیز ادھار بیچ دی اور آپ پر میرے پانچ ہزار روپے لازم ہو گئے کیونکہ میں نے آپ کوئی چیز بیچی دی تو اس کو فقی اسطلاع کے اندر دین کہا جاتا ہے قرض نہیں کہا جاتا قرض تو یہ ہے کہ آپ کو بطور تبرو اور احسان کے طور پر میں کوئی چیز دے دوں استعمال کے لئے لیکن ادھار معاملے کے اندر جو قیمت لازم ہو جائے وہ دین ہے قرض نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال قرض بھی دین ہی کی ایک صورت ہے تو دین ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور قرض جو ہے وہ ایک خاص صورت کا ناہ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف وہ ہے قرض کا حکم قرض کے حکم میں تین باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے ایک عقد قرض کا لزوم کہ کیا قرض کا عقد لازم ہو جاتا ہے اگر ایک انسان نے دوسری کو قرض دے دی تو کیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا مطالبہ اب ایک خاص وقت تک نہ کرے یا مطلب لازم نہیں ہے بارہ اور دوسرا پوائنٹ ہے قرض کا اصل حکم کہ کسی کو دینا اور قرض لینا جائز ہے یا نہیں اور پھر مختلف احوال کا حکم بعض صورتوں میں قرض لینا جائز مکروب حرام وغیرہ بھی ہوتا ہے تو ان تین نکات کو سمجھنا ضروری ہے مختصر پہلا نکتہ ہے عقد قرض کا لزوم اس بارے میں تو تمام فقاہ کا اتفاق ہے کہ عقد قرض ایک عقد تبررہ ہے کوئی کسی کو قرض دینا چاہے تو دے نہ دینا چاہے تو نہ دے اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو قرض دینے والا شخص ہے اگر وہ زبانی طور پر کسی کو کہہ دے کہ میں نے آپ کو مثلا اتنے پیسے قرض دے دیے ابھی اس نے دیا نہیں ہے تو کیا زبانی طور پر اس طرح کہنے سے اس پر یہ عقد لازم ہو گیا اور کیا وہ اس پر لازم ہے کہ اب وہ قرض دے دے یا لازم نہیں ہے یہ بنیادی سوال ہے کہ کسی نے زبان سے تو کہہ دیا کسی کو کہ یہ میں نے آپ کو اتنا قرض دے دیا لیکن ابھی تک دیا نہیں ہے تو کیا زبان سے کہنے والے پر قرض کی ادائیگی لازم ہو جائے گی اس بارے میں فقہ کی تین آرہ ہے پہلی رائے فقہ حنابلہ اور فقہ شافعیہ کی ہیں ان کی حال یہ ہے کہ اگر قرض پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا صرف زبانی طور پر کسی نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو قرض دیا تو یہ قرض لازم نہیں ہے جس نے زبان سے کہا ہے وہ انکار بھی کر سکتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا لیکن اگر ایک مرتبہ کسی کو قرض دے دیا اور سامنے والے نے قرض پر قرضہ کر لیا اب یہ عقد لازم ہو گیا اب لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ اس کو اتنی محلت دینا ضروری ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے ختم کرے اور بعد میں آپ کو اس کی وسل دے آپ فوراً اس کے ہاتھ میں بھی چیز موجود ہے اور آپ اس سے واپس دے لیں یہ جائز نہیں آپ نے کسی کو ایک کلو گندب دے دی اور ابھی اس کے ہاتھ میں یہ آپ نے واپس دے لی یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے فقہ حنابلہ اور شافیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ نے قرض میں دی ہے اس کو سامنے والے ختم کرے گا اور اس کی مسل آپ کو دے گا اتنی محلت اس کو دینا ضروری ہے دوسری راہ فقہ مالکیہ کی ہے فقہ مالکیہ کی راہ یہ ہے کہ اگر صرف زبانی طور پر بھی اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو قرض دے دیا تو اب اس پر عقد قرض لازم ہو گیا اور اس پر شرعان لازم ہے کہ اس کو سامنے والے کو قرض دے دے کیونکہ اس نے زبان سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے آپ کو قرض دے دیا اور پھر سامنے والے اس کو استعمال کرے گا بعد میں اس کو پھر اس کی مسل دے گا تو یہ فقہ مالکیہ کی راہ ہے تیسری راہ فقہ حنافیہ اور فقہ شافیہ کی راجے مطلب راہ ہیں یعنی فقہ شافیہ کی دو راہ ہیں ایک حنابلہ کے ساتھ اور دوسری جو راجے قولے وہ حنافیہ کے ساتھ ہوئی ہے کہ عقد قرض لازم نہیں ہے زبانی طور پر کسی نے کہہ دیا ہو تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ قرض دے دے اور اگر کسی کو قرض دے دیا ہو تو بھی لازم نہیں ہے کہ سامنے والے کو اتنی مولد دے رہے کہ وہ اس کو استعمال کرے بلکہ اس نے احسان کیا تا کسی بھی وقت جا کے اس سے اپنے قرض واپس لے سکتا ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر اس بارے میں فقہہ کی آراء کا خلاص پھر دوسری بات ہے قرض کا اصل حکم قرض کا اصل حکم جواز کا ہے تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے علامہ بن قدام رحمہ نے دکھا ہے کہ اجمع المسلمون على جواز القرض کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ عقد قرض جو ہے یہ جائز عقد ہے لہذا اس بات دے کوئی شبہ نہیں ہونے چاہیے ہاں مختلف احوال قرض پر ایسے آ سکتے ہیں جن کی بنیاد پر قرض کا حکم مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ ہم تیسری نقطے کے اندر پڑھ دیکھیں گے کہ ان مختلف احوال سے کیا مراد ہے تو بارہا قرض کا اصل اور بنیادی حکم یہی ہے کہ قرض جو ہے یہ جائز عقد ہے تیسرا اور آخری نقطہ ہے مختلف احوال کا حکم قرض چونکہ ایک عقد ہے تو عقد پر مختلف حالات پیش آ سکتے ہیں تو اس لئے ان مختلف احوال کی وجہ سے کبھی کبھی عقد قرض جو ہے اس پر حکم مختلف بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر پہنی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو مجبور دیکھا اور اس مجبور کی مدد کی خاطر آپ نے اس کو قرض دے دیا تو یہ تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور باعثِ عجر و سواب ہے تو یہ پہلی صورت ہے اس میں جواز سے بھی اوپر کا درجہ ہے اور وہ ہے بہتر مستحب باعثِ عجر و سواب دوسری حالت احوال میں سے دوسری حالت یہ ہے کہ کسی کو قرض دے کر اس میں کسی قسم کی اضافے کی شرط لگانا یہ حرام ہے ایسا قرض دینا اور ایسا قرض لینا حرام ہے کیونکہ یہ تو سود ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور اس میں ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں کہ آپ نے واپسی مثلا میں آپ کو ایک ہزار روپے دے رہا ہوں لیکن آپ نے واپس چیار ازار روپے کرنے ہیں یا آپ کو میں ایک ہزار روپے دے رہا ہوں لیکن آپ مجھے فنا اپنی چیز دیں گے تاکہ میں اس کو کچھار سکتے تک استعمال کروں کسی بھی شکل میں آپ نفع نہیں لے سکتے اپنے قرض کی بنیاد پر اس کی مزید تقصیل انشاءاللہ یہ آ جائے گی کہ قرض پر نفع لینے کی کتنی سودیں بنتی ہیں تیسری حالت ہے کہ اگر کہ قرض لینے والے کے لئے کیا ہو انہوں نے لکھا ہے کہ سود کے بغیر اگر سود وغیرے کی شرط نہ ہو تو عام احوال میں قرض لینا تو بہتر نہیں ہے لیکن لکھا ہے کہ اگر کسی کو اتمنان ہے کہ وہ آسانی سے بعد میں قرض واپس کر دے گا ایسے مواقع موجود ہیں اور اتنا اس کو اتمنان ہے اتنی مواقع ہیں کہ میں انشاءاللہ آسانی سے قرض واپس کر سکتا ہوں تو اس بارے میں اعزائیٰ علامہ نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اس آدمی کے لئے قرض لینا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں مستقبل میں قرض ادا کر دوں گا میرے پاس مواقع موجود ہیں لیکن شرط وہی ہے کہ کسی قسم کے سود میں جو ہے واقعہ نہ ہو کسی قسم کے سود کی شرط وغیرہ نہ ہو چوتھی حالت صورت یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ یقین ہے کہ میرے پاس اتنے مواقع اور اتنی قدرت نہیں ہے کہ میں مستقبل میں یہ قرض واپس کر دوں گا پھر بھی وہ قرض پر قرض لینا جا رہا ہے تو ایسی شخص کے لئے علماء نے قرض لینے کو مقروح لکھا ہے اگر تو صورت کی شرط ہے پھر تو حرام ہے صورت کی شرط تو حضورت تو ہے ہی حرام لیکن صورت کی شرط نہ ہو تو بھی اس صورت کے اندر علماء نے اس کو مقروح لکھا ہے مثال کے طور پر تو بھئی جب اس پر قرض فرض ہی نہیں ہے جب وہ تبلیغ پر جائے نہیں سکتا کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تو پھر وہ قرض کس بنیاد پر لے رہا ہے اس کے لئے قرض لینا مقروح ہے اگرچہ عبادات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن چونکہ اس کو یہ اتنی انان نہیں ہے کہ میں مستقبل میں ادا کر سکتا ہوں قرض تو اس لئے ایسے شخص کے لئے قرض لینا مقروح ہے اور باقاعدہ حدیث کے اندر ہی وضاحت آئی ہے کہ بھئی قرض لینا مقروح ہے بعضہ حدیث میں جواز معلوم ہوتا ہے بعضہ حدیث کرات معلوم ہوتی ہے تو ان دونوں میں علماء نے یہی تدبیر دی ہے کہ ایک شخص کو جب یہ اقلی نہیں ہے کہ میں یہ نہیں ادا کر سکتا تو پھر بھی لے رہا ہے قرض اس کے لئے مقروح ہے اس کی تفصیل جو ہے حضرت شیخ اسلام اپنی تک عثمانی صاحب کی جو فتاوہ ہے فتاوہ عثمانی اس کی جلدی تیسری جلد کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے کہ مختلف احوال میں قرضوں کا کیا حکم ہے اور ان تمام حدیث کو بھی حضرت نے جمع کیا ہے تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا نقطہ مکمل ہو گیا قرض کے موضوع کے حوالے سے